بسم اللہ الرحیم مجید کے اندر جو لوگ زیر بحث ہیں جن کو قرآن مجید کافر کہہ کے پکارتا ہے کون لوگ ہیں ان کی کیا نویت ہے وہ خود کس جگہ پر کھڑے ہوئے تھے اور ان کے علاوہ آج جو دنیا میں گروہ موجود ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے ان کے ساتھ ہمارا کیا روئیہ ہوگا ہم انہیں کیا کہہ کر پکاریں گے آپ نے ابتدائی گفتو کی تھی میں چاہتا ہوں اس کا ایک خلاصہ پیش کر کے ہم آگے بڑھیں اور ہمیں یہ بتائیں آپ کہ وہ لوگ جو مسلمانوں میں موجود ہیں مسلمان کہلاتے ہیں اقرار کرتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں لیکن دین کے مسلمات بنیادی نظریات عقائد ان میں سے کسی سے اگر منحرف ہو جائیں تو کیا آپ کے نزدیک ان کی بھی تکفیر نہیں ہو سکتی وہ یہ سب کرنے کے باوجود بھی مسلمانی کہلائیں گے کیا فرماتے ہیں میں نے اب تک جو کچھ حرص کیا ہے اس میں ایک بات تو یہ واضح کرنے کی صحیح کی ہے کہ جب کوئی لفظ استلاح بن جاتا ہے تو اس کا عام استعمال ختم نہیں ہو جاتا چنانچہ عربی زبان بولتے ہوئے جس طرح ہم انکار کے لیے دوسرے الفاظ استعمال کریں گے اسی طرح کفر کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے اس کے مثالیں بھی میں نے عرض کر دیجئے اس کے بعد میں نے یہ بتایا کہ یہ دونوں یعنی کفر بھی اور شرک بھی بڑے انحرافات ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یا دین میں کہیے سب سے بڑے انحرافات اگر آپ متین کریں تو وہ کفر اور شرکی ہوں گے اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی ہے کہ دین میں یہ بڑے جرائم بھی بن جاتے ہیں ان کی بڑی ہی سنگین اور بڑی ہی شدید سزا قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ قرآن مجید شرک کے بارے میں تو یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اس کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں آئیں گے ان کی ہر غلطی کی معافی ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ جانتے بوجھتے کسی کو اس کا شریک ٹھرایا جائے کفر کے بارے میں بھی یہ بات واضح کر دی گئی ہے اور بار بار واضح کر دی گئی ہے کہ اس کی سزا بڑا عذاب ہے دوزخ ہے اس کی سزا عذاب علیم ہے دردناک عذاب ہے تو دونوں بڑے جرائم ہیں قرآن مجید نے اس کو واضح کر دیا ہے بڑے انحرافات ہیں اس لیے ہر شخص کو دعوت دینی چاہیے کہ وہ ان سے اپنے آپ کو بچانے کی صحیح کریں میں نے یہ ارز کیا کہ جب ہم کسی شخص کے بارے میں یہ کہیں گے کہ وہ مشرق ہے یا کافر ہے تو اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اس نے اس کا اطراف کر لیا وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں میں مشرق ہوں میرے نزدیک شرک کی اصل دین ہے میں نے اس دین کو اختیار کیا ہوا ہے جس طرح میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور میرے نزدیک اسلام یا اللہ کا دین ہے اور میں اس کا ماننے والا ہوں تو اگر کوئی شخص اس طریقے سے اپنے کفر کا اقرار کرتا ہے اپنے شرق کا اطراف کرتا ہے تو یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی آدمی آکے یہ کہتا ہے کہ میں چور ہوں جائے وہ کہتا ہے کہ میں ذانی ہوں اس کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہے جب اس نے اپنے جرم کا خود اقرار کر لیا خود اعتراف کر لیا میں بھی کہوں گا آپ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی عالم بھی کہہ سکتا ہے دانشور بھی کہہ سکتا ہے ساری انسانیت بھی اس کے بارے میں یہ بات کہہ سکتی ہے اس پر کوئی اخلاقی اعتراض وارد نہیں ہوتا اس کے بعد میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ لوگ جو ان جرائم کا اعتراف نہیں کر رہے یعنی وہ اس کا اقرار نہیں کر رہے جیسے کہ اس وقت لاکھوں کرونوں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں مسیحی کہتے ہیں بدھ کہتے ہیں یا اور اپنے لیے کوئی نسبت بیان کرتے ہیں لیکن نہ وہ کسی چیز کا اقرار کر رہے ہیں نہ کسی چیز کا انکار کر رہے ہیں ان کی طرف سے یہ معاملہ سادیری نہیں ہوا ان کے بارے میں ہم وہی بات کہیں گے جو وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں یعنی وہ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں تو ہم بھی کہیں گے یہ ہندو ہے وہ کہتے ہیں مسیحی ہیں تو ہم بھی کہہ دیں گے کہ یہ مسیحی ہیں اور اگر کوئی ایک عمومی تعبیر اختیار کرنا مقصود ہو تو کہیں گے کہ وہ غیر مسلم ہیں غیر مسلم ان کے لیے کوئی نیا لفظ نہیں ہے بلکہ اس واقعے کا بیان ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں اور وہ اس بات کا اطراف کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں یہاں بھی کوئی بحث کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا اب اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو خود تو کچھ نہیں کہہ رہا وہ کسی چیز کا اقرار بھی نہیں کر رہا لیکن ہم اس کے بارے میں یہ آگے بڑھ کر کہہ رہے ہیں کہ وہ چور ہے وہ زانی ہے تو یہ تو صرف اسی صورت میں کہا جا سکتا ہے اگر اس نے اقرار نہیں کیا جبکہ اس کے خلاف مقدمہ قائم کیا جائے اس مقدمے کی سماعت ہو اس میں شہدتیں واقع ہوں کسی جرم کو ثابت کرنے کے لیے جو چیزیں بھی پیش کی جا سکتی ہیں وہ پیش کی جائیں اس کا اپنا بیان لیا جائیں اس کی تنقی کی جائیں پھر کوئی قاضی اس بات کا فیصلہ دے کہ یہ چور ہے یا یہ زانی ہے بلکل وہی صورت یہاں بھی ہے جس طرح چوری ایک جرم ہے جس طرح زنا ایک جرم ہے اسی طریقے سے شرک ایک جرم ہے کفر ایک جرم ہے تو کسی شخص کی طرف جب آپ کسی جرم کے ارتکاب کی نسبت کریں گے تو آپ کو یا تو اس کا اقرار پیش کرنا ہوگا اور یا آپ کو ثابت کرنا ہوگا اور ثابت آپ کو محض اپنی طرف سے نہیں کر دینا بلکہ کسی عدالت پر ثابت کرنا ہوگا یعنی وہ عدالت جس کے پاس اس کا حق ہے کہ وہ اس کا فیصلہ سنائے جس طرح کہ ہم دنیا کی عدالتوں میں اپنا مقدمہ لے جاتے ہیں میں نے مثالیں دے کا آپ کو واضح کیا کہ میں اگر کسی شخص کو اپنی آنکھوں سے زنا کرتے ہوئے دیکھ لوں میں اس کو زانی نہیں کہہ سکتا اگر میں ایسا کہوں گا تو اسلامی قانون کی روح سے میری پیٹ پر اسی تازیانے برسا دیے جائیں گے مجھے پابند کیا گیا ہے کہ اگر تم نے یہ بات اپنی زبان سے نکالنی ہے تو پھر عدالت میں آؤ آ کر گواہ پیش کرو اور ان گواہوں کا بھی ایک نصاب مقرر کر دیا گیا ہے وہ پورے ہوں گے اس کے بعد مجھے یہ لفظ کہنے کی اجازت دی جائے گی اور وہ بھی اس وقت جبکہ عدالت اپنا فیصلہ سنا دے گی کہ میری گواہیاں قبول کر لی گئی ہیں اور اب عدالت بھی اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ یہ شخص زانی ہے یہی معاملہ دوسرے جرائم کے بارے میں ہوگا میں نے اسی اقلی اصول کا اطلاق کر کے بتایا ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں ان کے بارے میں بھی ہم بالکل یہی رویہ اختیار کریں گے ان میں سے اگر کسی نے اپنے کفر و شرط کا اطراف کیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں فلان چیز کا انکار کرتا ہوں کوئی دعوت اس کے سامنے پیش کی گئی اس نے اس کو کہہ کے یہ کہہ کے ماننے سے انکار کر دیا جس طرح کہ میں نے قرآن مجید سے مثالیں دیں ہیں کہ انہا بما ارسلتم بہی کافرون تو ہم کہیں گے کہ اس نے اپنے کفر کا اقرار کیا ہے اب یہ کافر ہے یہی صورتحال شرک کے معاملے میں ہوگی اور یہ اقلی اصول ہے یہی طریقہ ہم ہر جرم کے معاملے میں ہر گناہ کے معاملے میں اختیار کریں گے یعنی یہ بات کہنا کہ یہ چیز گناہ ہے اس کی تعریف کرنا یہ بالکل درست ہے یہ علمی گفتگو ہے یہ دعوت کا مضمون ہے یہ کہنا کہ کافر یہ ہوتا ہے مشرق یہ ہوتا ہے یہ ایسے یہ جیسے میں یہ بتاؤں کہ چور یہ ہوتا ہے اور زانی یہ ہوتا ہے اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں لیکن کسی متعین فرد کے بارے میں جب آپ یہ حکم لگائیں گے تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا وہ اقرار کرے گا یا مقدمہ ثابت کیا جائے گا ٹھیک جس طرح آپ چوری کے مقدمے کے لیے قتل کے مقدمے کے لیے زنا کے مقدمے کے لیے حدود شرائط بیان کرتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ کونسی عدالت ہوگی جو اس کا فیصلہ کرے گی تو کفر اور شرق کے بارے میں میں نے یہ بتایا ہے کہ اس میں جو شواہد پیش کیا جانے ہیں ان کو قرآن مجید اپنی تعبیر میں حجت پوری کرنے سے تعبیر کرتا ہے اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو ایک چور کے ساتھ عدالت میں کیا جاتا ہے جو ایک زانی کے ساتھ عدالت میں کیا جاتا ہے وہی کام ان جرائم کے ارتکاب کے بعد اس شخص کے ساتھ ہوگا یہاں تک کہ جب مقدمہ ثابت ہو جائے تو پھر اس کو مشرق یا کافر قرار دیا جائے گا یہ میں نے عرض کیا اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس نوعیت کے مقدمے کی سماعت کا اختیار دنیا کی کسی عدالت کو دیا ہی نہیں گیا یہ عدالت تو خدا ہی کی عدالت ہوگی یہ جرائم بھی خدا سے متعلق جرائم ہے یعنی ان میں سے کوئی جرم بھی افراد سے متعلق نہیں ہے میرا مال چوری نہیں کیا گیا زنا کا ارتکاب میرے معاشرے میں نہیں کیا گیا بلکہ یہ وہ جرائم ہیں جو اللہ کے حوالے سے انسان کرتا ہے جب وہ ان جرائم کا ارتکاب کرے گا تو اللہ ہی کی عدالت اس کا فیصلہ کرے گی میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ کی عدالت نے رسولوں کو بیج کر دنیا میں بھی اس کا فیصلہ کیا ہے اس کا فیصلہ سنایا ہے اور یہ فیصلہ قومیات کے بارے میں سنایا گیا قوم سمود کے بارے میں سنایا گیا قوم شویب کے بارے میں سنایا گیا قوم فیرون کے بارے میں سنایا گیا قرآن مجید ان اقوام کی داستان بیان کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی حجت ان پر جب پوری ہو گئی رسولوں کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا دی ویا ان کے بارے میں فیصلہ دنیا میں ہو گیا سارے لوگوں کے لیے جو دنیا میں اس وقت ہیں یہ فیصلہ کہ کس نے کفر کا ارتکاب کیا اور کون کافر تھا کس نے شرک کا ارتکاب کیا اور کون مشرک تھا یہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہوگا اب چونکہ دنیا کی کسی عدالت میں یہ مقدمہ زیر بیسی نہیں آسکتا تو اس وجہ سے ہم ان سب لوگوں کو جو اس دنیا میں موجود ہیں کرونوں کی تعداد میں ہیں کسی اور دین کو مانتے ہیں وہ اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں یہی کہیں گے کہ وہ غیر مسلم ہیں یا جو وہ اپنے لیے نام پسند کرتے ہیں ہندو کہتے ہیں مسیحی کہتے ہیں بدمت کے پیرو کہتے ہیں ہم بھی وہی لفظ ان کے لیے اختیار کر لیں گے یہ میری اس ساری بات کا خلاصہ ہے اس کے بعد اب آپ بات کو آگے بڑھا رہے ہیں تو دو اور سوالات پیدا ہوتے ہیں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص مسلمان تھا مسلمانوں کی گھر میں پیدا ہوا اس نے کسی موقع پر اسلام کو چھوڑ دیا تو اگر آپ غور کریں تو اس چھوڑنے کے بھی دو صورتیں ہوں گی ایک شخص نے خاموشی کے ساتھ اس دین کو چھوڑا اور وہ ہندو ہو گیا وہ مسیحی ہو گیا وہ یہودی ہو گیا ایک دوسرا شخص سامنے آیا اور اس نے یہ کہا کہ میں نے اس دین کو پرکھ لیا ہے میرے نزدیک اس کے تمام مقدمات غلط ہیں میں نہ اللہ کو مانتا ہوں نہ اللہ کی رسول کو مانتا ہوں یا وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا یہ کہہ کے وہ گویا اپنے کفر کا اعلان کر دیتا یہ صورتحال بلکل ویسی ہے جو میں اس سے پہلے بیان کر چکا بلکل کہ خود اقراری ہے یعنی اس نے اپنے جرم کا خود اقرار کر لیا یہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے اب شرک کو دین کے طور پر اختیار کر لیا میں ہندو ہو گیا ہوں یا وہ کہتا ہے کہ میں مسیحی ہو گیا ہوں تو ہم اس کو مسیحی بھی کہہ سکتے ہیں اور چونکہ وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اس نے انکار کر دیا ہے اللہ کے دین کا یعنی اسلام کا انکار کر دیا وہ اسلام کا منکر ہو گیا ہے اور اس نے اس بات کو دنیا کے سامنے خود آگے بڑھ کے رکھ دیا ہے آپ دیکھیں تو چونکہ آج کل کے زمانے میں آزادی ہے تو بہت سے لوگ یہ اقرار کر رہے ہیں وہ میڈیا پر اس کا اقرار کرتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو آپ جو نام دینا چاہیں وہ اگر اپنے آپ کو ملحد کہہ رہے ہیں تو ملحد کہیے اگر وہ اپنے آپ کو کافر کہہ رہے ہیں تو کافر کہیے وہ اگر اپنے آپ کو کسی اور مذہب یا کسی نکتہ نظر سے بابستہ مان رہے ہیں تو اس کا آپ اعلان کر دیجئے اس میں بھی کوئی اعتراض کی بات نہیں لیکن عام طور پر جو لوگ خاموشی کے ساتھ ایک دین چھوڑ دیتے ہیں اور کسی دوسرے دین کا حصہ بن جاتے ہیں ان کے بارے میں میرے نزدیک وہی بات ہم کہیں گے جو اس وقت موجود غیر مسلموں کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ یہ بھی غیر مسلم ہے یعنی چونکہ اس نے اب اسلام سے اپنا تعلق توڑ لیا ہے اب وہ ہندو ہے یا مسیحی ہے تو یا اس کے بارے میں جو اس نے مذہب اختیار کیا ہے اس لفظ کو استعمال کریں گے یا پھر عمومی طور پر یہ کہہ دیں گے یہ غیر مسلم ہے یہ ایک اس کے بعد کا اطلاق ہے اس کو دیکھئے میں نے اپنی کتاب مقامات میں بیان کی ہے میں نے ارز کیا ہے کہ اس کتاب میں ایک مضمون ہے مسلم اور غیر مسلم کے انہوں سے اس کا ایک حصہ میں نے آپ کو سنا دیا تھا اس دوسرے پہلو کو اب میں نے کس طرح بیان کیا ہے میں نے لکھا ہے یہی معاملہ ان لوگوں کا ہے جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لیں یعنی یہی معاملہ وہ جو ہم بیان کر چکے ہیں جس کی ہم پہلے وضاحت کر چکے ہیں جس کا اب میں نے خلاصہ بیان کر دیا یہی معاملہ ان لوگوں کا ہے جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لیں یا سرے سے لا مذہب ہو جائیں ان کے بارے میں بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ غیر مسلم ہو گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی پیدائشی مسلمان پر اسلام کی حقانیت کس قدر باضے تھی اس کے بارے میں پورے یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ چیز خدای کے جاننے کی ہے اور وہی دلوں کے احوال سے واقف ہے ہم جس چیز کو نہیں جانتے اس پر حکم لگانے کی جسارت بھی ہم کو نہیں کرنی چاہیے یعنی ہم جو کچھ جانتے ہیں وہ کیا ہے اس شخص نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے جانتے ہیں وہ کیا ہے یہ ہندو ہو گیا ہے جانتے ہیں کیا یہ مسیحی ہو گیا ہے اگر ہم عموم میں بیان کرنا چاہیں تو کہیں گے یہ غیر مسلم ہو گیا ہے لیکن یہ کہ اس پر اللہ کی طرف سے حجت پوری ہو چکی تھی یہ اسلام کی حقانیت سے پوری طرح واقف تھا اور اس کے بعد اس نے انکار کر دیا ہے یہ جاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے یہ جاننے کا عمل کہاں ہوگا یہ قیامت میں ہوگا دنیا میں کسی عدالت میں اس کو پرکھائی نہیں جا سکتا تو اس وجہ سے ہم اس کے باطن پر کوئی حکم نہیں لگائیں گے ظاہر کے لحاظ سے جو کچھ اس نے اختیار کیا ہے ہماری زبان پر بھی وہی آنا چاہیے ہم جس چیز کو نہیں جانتے اس پر حکم لگانے کی جسارت بھی ہم کو نہیں کرنی چاہیے ہمارا کام یہی ہے کہ ہمیں اگر خدا نے اپنے دین کا کچھ علم دیا ہے تو ہم لوگوں کو توحید اور شرک اور اسلام اور کفر کا فرق سمجھائیں یعنی وہی بات جو میں نے تفصیل سے بیان کی کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے ہم ان کو مشرک نہیں کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کفر کیا ہوتا ہے اور شرک کیا ہوتا ہے یہ ہم بتائیں گے یہ دعوت کا موضوع ہے یہ علم کا موضوع ہے یہاں کسی شخص پر کوئی الزام نہیں رکھا جا رہا یہاں پر بات کی وضاعت کی جا رہی ہے ہم یہ بھی بتائیں گے کہ مشرک کون ہوتا ہے ہم یہ بھی بتائیں گے کافر کون ہوتا ہے یہ بھی علم ہے یہ علم کی توضیحات ہیں شرک اور اسلام اور کفر کا فرق سمجھائیں اس لیے کہ یہ تو ہر عالم کی ذمہ داری ہے دین کے ہر جاننے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ اسلام یہ ہے کفر یہ وہ بتائے کہ شرک یہ ہے توحید یہ ہے اور ان کے لیے دین کے حقائق کی وضاحت کرتے رہے یعنی یہ کام ہمیں ان لوگوں کے لیے کرنا ہے جو ہمارے مخاتبین ہیں ان کے لیے کرنا ہے جن تک ہم دین کی دعوت پہنچائیں غرض یہ کہ اس دنیا کے ہر شخص کے لیے جب ہمیں موقع ملے گا تو ہم یہ وضاحت کریں گے کہ دین کے حقائق کیا ہیں اس سے آگے یعنی یہاں تک بلکل صحیح ہے کفر کی وضاحت کرنا بلکل صحیح ہے شرک کی وضاحت کرنا بلکل صحیح ہے کافر کیا ہے بتانا بلکل درست ہے مشرک کیا ہے یہ بتانا بلکل درست ہے اس سے آگے لوگوں کے یعنی اب متین لوگ زید بکر فلان گرو فلان جماعت اس سے آگے لوگوں کے کفر و ایمان اور ان کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے کرنا ہمارا کام نہیں یعنی یہ ذمہ داری نہ خدا نے ہمیں دی ہے نہ ہم اس کا پورا علم رکھتے ہیں نہ ہماری نوعیت کسی عدالت کی ہے نہ ہم اس طرح کے فیصلے سنا سکتے ہیں اور اگر سنانے کی جسارت کریں تو اس کے لیے جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس کے کوئی ذرائی ہمارے پاس موجود نہیں ہے میں نے لکھا یہ خدا کا کام ہے اور اسے خدا ہی کے سپرد رہنا چاہیے یعنی یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کسی بندے پر حق کتنا واضح ہے اس نے بات کتنی سمجھی تھی وہ اب کس مقام پر کھڑا ہوکے انکار کر رہا ہے کیا اس کا انکار فی الواقع جرم بن گیا ہے کیا اس کو کافر کہا جائے کیا اس کے لیے سزا کا استحقاق ثابت ہو گیا ہے یہی معاملہ شرک کے بارے میں ہوگا یہی معاملہ کفر کے بارے میں ہوگا یہی تمام زلالتوں کے بارے میں ہوگا تو میں نے یہ عرص کیا ہے کہ ہمیں اپنے علم کے حدود تک رہنا ہے اور ہمارا علم کیا ہے یعنی ہمیں یہ معلوم ہے کہ فلا آدمی ہندو ہو گیا ہے یہ معلوم ہے فلا آدمی مسیحی ہو گیا ہے یہ ہم کہیں گے اور اگر عموم میں بات کریں گے تو یہ کہہ دیں گے کہ یہ غیر مسلم ہو گیا ہے لیکن اس سے آگے کسی جرم کے ارتکاب کی نسبت اس کی طرف کرنے کے لیے دو ہی صورتیں ہیں جس طرح کہ میں نے عرص کیا وہ اقرار کر رہا ہے پھر کوئی بحث نہیں ہم نے مقدمہ قائم کر کے اس کا جرم ثابت کر دیا تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں لیکن کیسے کریں اس کی ہے کہ ہمارے پاس اس کے ذرائی نہیں ہے کوئی عدالت ہم قائم کریں نہیں سکتے ایسی کسی عدالت کا کوئی جوازی موجود نہیں ہے انسانوں کو یہ حقینی دیا گیا یہ دونوں جرائم یعنی کفر اور شرک دونوں اللہ تعالی سے متعلق ہیں اس کا فیصلہ اگر زمین پر کیا ہے تو ہمیشہ اللہ تعالی نے کیا ہے جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ جن قوموں کے بارے میں کیا ان قوموں کی پوری تفصیلات قرآن نے بیان کر دی ہیں ان کے لئے اللہ نے اپنے رسول بھیجے زمین پر فیصلہ سنایا اور اگر قیامت میں ہونا ہے تو اس پروردگار کی عدالت میں ہونا ہے جو دلوں کا حال جانتا ہے جو یہ بتا دے گا ہر شخص کو کہ تم تک دعوت پہنچ گئی تھی تم نے جانتے موجتے انکار کیا تھا تم سچ بول رہے تھے تم جھوٹ بول رہے تھے یہ ساری باتیں اس کی عدالت میں واضح ہو جائیں گی آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو یہ بالکل وہی عمل ہے کہ جو ہم یہاں پر دنیا میں جن جرائم کی ہم سماعت کر سکتے ہیں جن جرائم پر ہم سزا دے سکتے ہیں انسان جیسے چوری کی مثال دی جیسے زنا کی مثال دی تو ہم بھی یہی کرتے ہیں یعنی ہم بھی سارے معاملے کو ایسے ہی کریں گے معاملہ عدالت میں آئے گا اس وقت تک آپ لفظ مجرم بھی نہیں بول سکتے بعد عدالتی کاروائی ہوتی ہے یہ عدالتی کاروائی جو آپ یہاں کرتے ہیں اس کو ہم اپنی استلاع میں تعبیر کرتے ہیں اتمام حجت سے یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ اتمام حجت نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کاروائی نہیں ہو سکی کہ جس کے بعد کسی شخص کو مجرم قرار دیا جا سکتا ہے ایک سوال یہاں پر ذہن میں آتا ہے وہ سوال یہ کہ ایک منطقی ذہن اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے غیر مسلم موجود ہیں یا وہ لوگ جو مثلا اعلان کر کے اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں وہ عملی اعتبار سے تو تین چار پانچ عدیان ان کے سامنے تھے ان پانچوں کا انہوں نے انکار کیا اور ایک کو انہوں نے اپنا لیا ذہری بات ہے لوگ واقف تو ہیں کہ بھی اسلام بھی ہے ہندومت بھی ہے کرشنیٹی بھی ہے لیکن ایک بندہ یہودی بن گیا تو اب لغوی اعتبار سے یہ کہنے میں کہ بھئی اس نے اصل میں چوائسز میں باقی کا انکار کر دیا اس کو اپنا لیا اس میں کیا پھر تیکھی بات یہ ہے کہ یہ تو عملی نویت ہے عملی نویت تو آپ کے مشاہدے کی چیز ہے یہ آپ کا نکتہ نظر ہے آپ کو بیان کرنا پڑے گا اس سے پوچھنا پڑے گا اس نے کیا کیا ہے یعنی میں بیٹھے بیٹھے کسی عمل کو دیکھوں اور اس کے بارے میں رائے قائم کر لوں میرا خیال ہے اس آدمی نے زنا کیا ہے لیکن یہ تو ثابت کرنا پڑے گا عدالتی کاروائی ہوگی یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے یعنی یہ کھیل نہیں ہے کہ میں نے بچوں کے طریقے کے اوپر آپ کی طرف ایک گیند اچھال دی یہ درحقیقہ دوسرے آدمی کے بارے میں ایک ورڈک دینا ہے ایک متین شخص پر ایک الزام لگانا ہے اس کو ایک جرم کا مرتقب قرار دینا ہے اس کے کچھ اخلاقی تقاضے ہیں یہ کیسے کیا جا سکتا ہے لیکن ان کو تو کوئی برہ نہیں لگتا جن کو اگر آپ کافر کیوں کہیں گے غیر مسلمہ کافر ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے میں آپ سے ارز کرتا ہوں کبھی کہہ کے دیکھیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کو کیا چیز اچھی لگتی ہے اور کیا چیز بری لگتی ہے اور سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے ہے ایک ایک شخص سے آپ مل لیے ہیں کروڑوں لوگوں سے آپ کی ملاقات ہو گئی ہے سب سے آپ نے متین طور پر جان لیا ہے کہ ان کو کوئی چیز بری نہیں لگتی تو آزرہ کرم اپنے آداد و شمار شائع کر دی یہ تو ہم گھر میں بیٹھے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں فنان کو برا نہیں لگتا فنان کو یہ نہیں ہوتا یعنی وہ ہمیں قابل اتنا نہیں سمجھتے اس لیے اس پر کوئی تفسرہ نہیں کرتے ورنہ یہ بات کہ میں کسی شخص کے بارے میں یہ کہوں کہ فنان جرم کا اس نے ارتکاب کیا ہے سوال یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں کہ سارے مغربی ممالک کے لوگ یا مشرقی ممالک کے لوگ چور ہیں تو اس سے میرا اخلاقی وجود متاثر ہوئی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو برا نہیں لگا بھئی انہوں نے مجھے قابل اتنا ہی نہیں سمجھا یعنی جب میں واقعہ تن کسی سنجیدہ جگہ پر یہ بات کروں گا تو پھر مجھے معلوم ہوگا کہ وہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں لیکن یہ استدلال کیا ہے یہاں تو ہم یہ جان رہے ہیں کہ ہماری اخلاقی ذمہ داریاں کیا ہمیں کوئی بات کس طرح کہنی ہے یعنی کسی کو برا نہیں لگا میں نے کسی کو مجمع میں کھڑا ہو کے چور کہہ دیا کسی کو زانی کہہ دیا اس نے میری بات کو درخور اتنا نہیں سمجھا اب میرا یہ اقدام جائز ہو گیا تو سوال یہ ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں مجھے جو لفظ مو سے نکالنا ہے جو بات کہنی ہے وہ اپنے دین کے بتائے ہوئے حدود کے مطابق کہنی ہے اور اگر اس میں کوئی قباحت ہے تو فوری طور پر اس کا اعتراف کرنا ہے اور یہ جاننا ہے کہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تو یہ میں نے دو نکات کی وضاحت کی اب اس کے بعد تیسرے نکتے کی طرف بڑیے جو سب سے زیادہ زیرے بحث رہتا ہے وہ نکتہ کیا ہے اس کے بعد یعنی یہ دو باتیں تو ہو گئیں یہ معاملہ کن لوگوں کا ہوا وہ کے جو اپنے آپ کو غیر مسلم کہتے ہیں یا ہندو کہتے ہیں یا مسیحی کہتے ہیں یعنی وہ مسلمان نہیں ہیں ان کے بارے میں ہم نے بتایا کہ ہم کیا رویہ اختیار کریں گے اس کے بعد وہ لوگ کے جو ارتضاد اختیار کر کے کسی دوسرے مذہب کو قبول کر لیتے ہیں ان کے بارے میں میں نے اپنا لکتہ نظر بیان کیا اس کے بعد ان لوگوں کا معاملہ ہے جو مسلمان ہیں اپنے مسلمان ہونے کا اقرار بلکہ اس پر اسرار کرتے ہیں یعنی آپ حرد کی حیثیت سے ان سے بات کریں آپ جماعت کی حیثیت سے ان سے بات کریں وہ اسرار کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں ان کرتے ہیں اسلام کو ظاہر ہے کہ وہ جس طرح میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اس کے بعد ان لوگوں کا معاملہ ہے جو مسلمان ہیں اپنے مسلمان ہونے کا اقرار بلکہ اس پر اسرار کرتے ہیں مگر اب یہ مگر ہے جو سمجھنے کی چیز ہے پھر سنیے جو مسلمان ہیں اپنے مسلمان ہونے کا اقرار بلکہ اس پر اسرار کرتے ہیں مگر کوئی ایسا عقیدہ یا عمل اختیار کر لیتے ہیں جو عام طور پر اسلام کی تعلیمات کے منافی سمجھا جاتا ہے عام طور پر یعنی مسلمان بالعموم آپ دائیں بائیں پوچھیں مثال کے طور پر کسی آدمی سے آپ بات کریں کہ کیا فرشتوں کو ماننا ضروری ہے فلان آدمی تو نہیں مانتا تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے یعنی وہ باتیں جو ہر آدمی کے علم میں ہیں کسی بڑی بات کا وہ انکار کر رہے ہیں مگر کوئی ایسا عقیدہ یا عمل اختیار کر لیتے ہیں جو عام طور پر اسلام کی تعلیمات کے منافی سمجھا جاتا ہے یا کسی آیت یا حدیث کی کوئی ایسی تعویل اختیار کر لیتے ہیں تعویل اختیار کر لیتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے یا اس حدیث کا مطلب یہ ہے یہاں وہ کسی آیت کا انکار نہیں کر رہے ہیں کسی حدیث کا انکار نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب بیان کر رہے ہیں کوئی ایسی تعویل کوئی ایسا مطلب اختیار کر لیتے ہیں جسے کوئی عالم یا علماء یا دوسرے تمام مسلمان بلکل غلط سمجھتے ہیں یعنی آپ دیکھیں یہ مختلف مدارد ہے ہمیں ان سب چساب کا پیش آتا ہے کوئی عالم کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات تو اسلام کی تعلیمات کے منافع ہے اچھا بعض موقعوں پر سب بڑے بڑے علماء یہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ سارے مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ تو بلکل غلط بات ہے یعنی یہ وہ معاملات ہوتے ہیں جن میں گویا ایک طرح کا اجمال نکل ہوا ہے جسے کوئی عالم یا علماء یا دوسرے تمام مسلمان بلکل غلط سمجھتے ہیں اب میں نے اس میں مسلمانوں کے اکابر کی مثالیں دی ہیں یعنی عام لوگوں کی نہیں دی مثلا امام غزالی اور شاہ ولی اللہ یہ ذہن میں رکھئے کہ دونوں اس امت کے اساتین میں سے امام غزالی دین کی جو تعبیر اس وقت مسلمانوں میں رائج ہے جس کو میں صوفیانہ تعبیر کہتا ہوں اس کے سب سے بڑے آدمی ہے اور آخری زمانے میں مسلمانوں کی علمی روایت کے سب سے بڑے آدمی کی حیثیت برے صغیر میں شاہ ولی اللہ کو حاصل ہے مثلا امام غزالی اور شاہ ولی اللہ جیسے بزرگوں کا یہ عقیدہ کہ توحید کا منتحہ کمال بحضت الوجود ہے اب یہ ایک نکتہ نظر ہے انہوں نے اختیار کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ توحید جو تم لوگ مانتے ہو یہ تو عوام کی توحید ہے یہ ٹھیک ہے لیکن یہ کہ توحید کمال پر کب پہنچتی ہے جب آدمی وحدت الوجود کا طریقہ اختیار کرتا ہے یعنی وہ یہ مانتا ہے کہ وجود ایک ہی ہے یہ ماننا اصل توحید ہے یہ توحید کا منتحہ کمال ہے یا محید دین ابن عربی کا یہ نظریہ کہ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات ختم ہو گئے ہیں یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اب کسی کو نہیں ملے گا یا نبوت کے کمالات اب کسی کو نہیں ملیں گے بلکہ صرف یہ ہیں کہ اب جو نبی بھی ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیرو ہوگا اس کے بعد وہ نبوت کی ایک اور اسطلاحی تعبیر اختیار کرتے ہیں جس کو عام مسلمان نہیں مانتے یا عام علماء نہیں مانتے جس طرح بہت سے علماء وحدت الوجود کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں یا اہلِ تشیعو کا یہ نکتہ نظر اہلِ تشیعو یعنی شیعہ حضرات کا یا اہلِ تشیعو کا یہ نکتہ نظر کہ مسلمانوں کا حکمران بھی مامور من اللہ ہوتا ہے یعنی صرف اللہ کے نبی نہیں آتے بلکہ مسلمانوں کا حکمران بھی اللہ کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے جسے امام کہا جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس منصب کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا تقرر اسی اصول کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دیا گیا تھا جسے قبول نہیں کیا جاتا یعنی یہ گویا ان کا نکتہ نظر ہے کہ امامت ایک الگ منصب ہے مسلمانوں کا امام یا مسلمانوں کا حکمران اللہ کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے وہ ان کی دینی اور مذہبی رہنمائی بھی کرتا ہے وہ دنیا بھی امور میں بھی ان کا امام ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اسی حیثیت سے مقرر کر دیا گیا تھا اس کو قبول نہیں کیا گیا یہ گویا ان کے نکتہ نظر کا خلاصہ ہے جس کو بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہے اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں بہت بڑی تعداد بلکہ اکثریت اس کو نہیں مانتی جن کو عام طور پر اہل سنت کہتے ہیں وہ سب اسے نہیں مانتے یا علامہ اقبال جیسے جلیل القدر مفقر کی یہ رائے کہ جنت اور دوزخ مقامات نہیں بلکہ احوال ہیں یعنی ہمارا عمومی عقیدہ کیا ہے کہ جنت اور دوزخ اسی طرح مقامات ہیں جس طرح اس دنیا میں مقامات ہیں جیسے دنیا میں ہمارا ایک جسم ہے جس طرح دنیا میں ہم بعض جگہوں پر رہتے ہیں جس طرح دنیا میں ہمارے گھر اور ہمارے گاؤں اور ہمارے ملک ہیں اسی طرح جنت بھی کچھ مقامات کا نام ہے یہ عمومی عقیدہ ہے ان کی نویت کیا ہوگی ان کی حقیقت کیا ہوگی وہ ظاہر ہے کہ ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے لیکن اللامہ اکبال یہ کہتے ہیں کہ یہ نفس انسانی پر یا انسانی شخصیت پر یا انسانی خودی پر گزرنے والے احوال ہیں تو یہ مختلف عقائد مختلف نظریات ہیں جل کے بارے میں میں نے یہ ارس کیا کہ ان کو یا تو کوئی عالم نہیں مانتا یا علماء نہیں مانتے بلکہ یہ سب تو وہ ہیں کہ جن کو اگر عام مسلمانوں کے سامنے بھی آپ رکھیں تو ان کی بہت بڑی تعداد غلط قرار دے دیں یا نہیں مانیں گی یہ وہ عقائد و نظریات ہیں جن کا صدور کن سے ہوا ہے جن کا کن لوگوں نے اقرار کیا ہے کن لوگوں نے انہیں بیان کیا ہے مسلمانوں کے اندر کے باز جلیر القدر اہل علم نے مسلمانوں کے اندر کے باز جلیر القدر مفکرین نے یہ سب کے سب مفکرین یہ علماء جن کا میں نے ذکر کیا یہ تو چند مثالے ہیں یہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں مسلمان یہ اپنے اسلام کا اقرار کرتے ہیں اور یہ اپنے مسلمان ہونے پر اسرار کرتے ہیں لیکن ان کے یہ اقائد نظریات ہیں جن کے بارے میں بحث ہوتی ہے جن سے کوئی عالم علماء یا بعض وقت سارے ہی مسلمان اختلاف کر رہے ہوتے ہیں یہ اور اس نوعیت کے تمام نظریات و اقائد غلط قرار دیا جا سکتے ہیں یعنی آپ کو حق کا حاصل ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ عقیدہ غلط ہے آپ یہ کہیں یہ نظریہ غلط ہے انہیں غلط قرار دیا جا سکتا ہے انہیں زلالت اور گمراہی بھی کہا جا سکتا ہے یعنی ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ نکتہ نظر تو بالکل گمراہی ہے قرآن مجید کے سری نصوص موجود ہیں حدیث میں یہ بات بیان ہوئی ہے اس کو کیسے مانا جا سکتا ہے لیکن یعنی آپ یہ نکتہ نظر پر تفسرہ کریں آپ کسی چیز کو شرک کہہ دیں آپ کسی چیز کو کفر کہہ دیں یہ آپ کو حق حاصل ہے یہاں آپ کس چیز پر بات کر رہے ہیں نکتہ نظر پر رائے پر عقیدے پر عمل پر بات کر رہے ہیں لیکن ان کے حاملین یعنی شاہ ولی اللہ یعنی امام غدالی یعنی علامہ اقبال اہل تشیع مسلمانوں کے بہت سے علماء جو اس طرح کی آراء رکھتے ہیں یہ کون ہیں وہ ان کے حاملین ہیں ان نکتہ نظر کے لیکن ان کے حاملین چونکہ قرآن و حدیثی سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین تو یہ ہے ہم اس کو نہیں مانتے نہیں وہ کہتے ہیں قرآن کا مطلب یہ ہے حدیث کے معنی یہ ہے ہم قرآن سے یہ سمجھے ہیں ہم حدیث سے یہ سمجھے ہیں یہ وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک لیکن ان کے حاملین چونکہ قرآن و حدیثی سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں اس لیے انہیں غیر مسلم یا کافر قرار نہیں دیا جا سکتا یعنی اب انہیں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اسلام پر تو کھڑے ہوئے ہیں اس لیے کہ وہ اسلام کا اقرار کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں نہ ان کو کوئی شخص غیر مسلم کہہ سکتا ہے یا نہ ان کو کوئی شخص کافر کہہ سکتا ہے بس یہ کہیں گے کہ ان کے فلان عقیدے پر ہم یہ تفسرہ کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہے فلان نکتہ نظر کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کفر ہے فلان نکتہ نظر کے بارے میں یہ رائے دے رہے ہیں کہ وہ شرک ہے یعنی اس معاملے پر اس نکتہ نظر پر ہم گفتو کریں گے لوگوں کو اس کے بارے میں متنبع بھی کریں گے لیکن ان بزرگوں میں سے نہ کسی کو غیر مسلم کہنے کی جسارت کریں گے نہ کافر کہنے کی جسارت کریں گے ان نظریات و عقائد کے بارے میں خدا کا فیصلہ کیا ہے یعنی وہی بات میں نے کہی میرے اور آپ کے درمیان چور کے چور ہونے کے بارے میں اختلاف ہو گیا ہے اب فیصلہ کون کرے گا عدالت ان عقائد و نظریات کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں یہ شرک ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ کفر ہے ایک دوسرا کہتا ہے یہ این اسلام ہے اختلاف ہو گیا نا تو اب یہ مقدمہ ہے اس مقدمے کا فیصلہ کون کرے گا اس کائنات کا پرورتگاہ قرآن کیوں نہیں کر سکتا قرآن کیا سکتا میں تو صرف دریل دوں گا نا میں قرآن فرد کا فیصلہ کہاں سنائے گا عدالت فرد کے بارے میں فیصلہ سناتی ہے قرآن جو فیصلے سناتا ہے وہ یہ ہے کہ شرک کیا ہے وہ تو فیصلہ سنا دیا اس نے وہ میرے نزدیک وہ فیصلہ ہے میں مان رہا ہوں دوسرے کے نزدیک نہیں ہے وہ فیصلہ وہ نہیں مان رہا وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے قرآن یہ نہیں کہہ رہا تم قرآن کا مطلب غلط سمجھے ہو حدیث یہ نہیں کہہ رہی تم حدیث کا مطلب غلط سمجھے ہو ورنہ نزا کیا ہے اگر قرآن کے فیصلے پر جو میرے نزدیک ہے اس نے بھی اعتراف کر لیا تو پھر وہ بات کہے گا تو یہ علامہ اقبال کے جند جہنم احوال ہیں اس کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں ظاہر بات ہے وہ اس کی دلیل دیتے ہیں آپ ان کے خطبات پڑھئیے ریکنسٹرکشن ابنیز تھاوٹ ان اسلام میں انہوں نے اپنا یہ نکتہ نظر بیان کیا ہے پھر اس پر استضلال کیا ہے اس کے لیے قرآن مجید کی آیات وہ اقتباس کر رہے ہیں ان کا مطلب آپ کو بتا رہے ہیں یعنی یہ کتنے ہمارے بزرگ ہیں کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو ایک طرف رکھ کر یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں یہ بات اس طرح بیان ہوئی ہے ہم نے اس کو ایسے سمجھا ہے تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ ان نظریات و عقائد کے بارے میں خدا کا فیصلہ کیا ہے یعنی اب عدالت کے فیصلے کا سوال ہو گیا نا وہ تو کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں بندے کے بارے میں یعنی وہ آدمی کہہ رہا ہے میں چور نہیں ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے دیکھا تم نے چوری گئی ہے تو اب مجھے فیصلے کو نافذ کرنا ہے یا ثابت کرنا ہے تو میں کسی عدالت میں جاؤں گا نا تو یہ عدالت کونسی ہے جو کفر و شرک کے فیصلے کرتی ہے یہ اللہ کی عدالت ہے ان نظریات و عقائد کے بارے میں خدا کا فیصلہ کیا ہے اس کے لیے قیامت کا انتظار کرنا چاہیے اگر کسی پیغمبر نے آنا ہوتا تو وہ آ کے فیصلہ سنا دے تھا جیسے مسیحیوں کے بارے میں یہ فیصلہ قرآن نے سنا دیا وہ بھی کسی ایڈسٹینڈنگ سے ہی سمجھ رہے تھے کسی آیت ہی سے ظاہر بات ہے یعنی وہ بھی اپنی کتاب کی تعبیل کر رہے تھے تو قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ فیصلہ سنایا کس کے بارے میں سنایا اس عقیدے کے بارے میں یعنی ان نظریات و عقائد کے بارے میں خدا کا فیصلہ کیا ہے خدا کا فیصلہ بعض نظریات و عقائد کے بارے میں ہمیں قرآن کے ذریعے سے معلوم ہو گیا ان نظریات و عقائد کے بارے میں خدا کا فیصلہ کیا ہے اس کے لئے قیامت کا انتظار کرنا چاہیے دنیا میں ان کے حاملین یعنی قیامت میں کیا ہوگا مجھے اللہ تعالیٰ کس سب میں کھڑا کر دیں گے آپ کو کس سب میں کھڑا کر دیں گے امام غزالی کو کس سب میں کھڑا کریں گے وہ وہاں معلوم ہوگا دنیا میں ان کے حاملین یعنی جن کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا فلاں عقیدہ ہے فلاں نظریہ ہے دنیا میں ان نظریات کے حاملین اپنے اقرار کے مطابق مسلمان ہیں یعنی وہ کہتے ہیں مسلمان ہے تو مسلمان ہیں مسلمان سمجھے جائیں گے اور میں ان کو مسلمان ہی سمجھ کر ان سے گفتگو کروں گا اور یہ کہوں گا کہ آپ مسلمان ہیں اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کا فلا عقیدہ اور نظریہ اسلام کے خلاف ہے مسلمان سمجھے جائیں گے اور ان کے ساتھ تمام معاملات اسی طریقے سے ہوں گے جس طرح مسلمانوں کی جماعت کے ایک فرد کے ساتھ کیے جاتے ہیں یعنی دائرہ ہے کہ ہم نکاح کرتے ہیں ہم طلاق دیتے ہیں ہم بہت سے حکوم کو فرائض کا فیصلہ کرتے ہیں یہ تمام معاملات اسی طرح ہوں گے جیسے مسلمانوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں علماء کا حق ہے یعنی دین کے علماء ہیں علماء کا حق ہے کہ ان کی غلطی ان پر واضح کریں یعنی امام غزالی کے نزدیک اگر شاہ ولی اللہ کی بات غلط ہے تو امام غزالی انہیں بتائیں گے کہ یہ غلط ہے اور شاہ ولی اللہ کے نزدیک اگر امام غزالی کی بات غلط ہے تو وہ انہیں بتائیں گے علماء کا حق ہے کہ ان کی غلطی ان پر واضح کریں انہیں صحیح بات کے قبول کرنے کی دعوت لیں میں نے ایک نکتہ نظر اپنایا کسی عالم کے نزدیک وہ زلالت ہے کسی کے نزدیک وہ کفر ہے کسی کے نزدیک وہ شرک ہے تو اس عالم کا حق ہے مجھ پر کہ وہ میرے پاس آئے مجھے دعوت دے اس بات کی اور مجھ سے کہے کہ تم صحیح رویہ اختیار کرو کیونکہ تم میرے مسلمان بھائی ہو میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں غلطی پر قائم رہو ان کے نظریات و عقائد میں یعنی جو نظریات و عقائد ہمارے سامنے بعض بزرگوں کے آئے دوسرے لوگوں کے آئے ان کے نظریات و عقائد میں کوئی چیز شرک ہے تو اسے شرک اور کفر ہے تو اسے کفر کہیں نظریات پر تفسرہ کرنے سے کسی کو نہیں روکا جا رہا آپ کے نزدیک جیسے آپ نے پوچھا تھا کہ قرآن نے بتا دیا تو میں قرآنی کی بنیاد پر تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ نظریہ کفر ہے آپ کا یہ نظریہ شرک ہے لیکن یہ میں استضلال کر رہا ہوں وہ میرے مقابلے میں یہ کہتے ہیں کہ تمہاری رائے ٹھیک نہیں ہے تم نے قرآن کا مطلب درست نہیں سمجھا اب نزا ہو گئی اب یہ مقدمہ ہے اب اس کا فیصلہ کہا ہونا چاہیے عدالت میں تو ان چیزوں کی عدالت کونسی ہے خدا کی عدالت ان کے نظریات و عقائد میں کوئی چیز شرک ہے تو اسے شرک اور کفر ہے تو اسے کفر کہیں اور لوگوں کو بھی اس پر متنبع کریں یعنی لوگوں کو بتائیں کہ دیکھئے یہ فرا اور فلاں بزرگ نے کتنی غلط رائے قائم کی بتائیں اس بات کو لوگوں کو بھی اس پر متنبع کریں مگر ان کے متعلق یعنی وہ لوگ جو ان آراء کے حاملین ہیں ان کے متعلق یہ فیصلہ کہ وہ مسلمان نہیں رہے یا انہیں مسلمانوں کی جماعت سے الگ کر دینا چاہیے اس کا حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ حق خدای دے سکتا تھا یعنی یہ چونکہ خدا کی عدالت کے فیصلے ہیں یہ فیصلے کرنے ہی خدا کو ہیں یہ جرائم ہیں ہی خدا سے متعلق تو خدای کو حق دینا تھا مجھے آپ کو کسی جماعت کو کہ تم پھر یہ فیصلہ کر لینا دنیا کے اندر اس لیے کہ یہ حق خدای دے سکتا تھا اور قرآن و حدیث سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ اس نے یہ حق کسی کو نہیں دیا ہے یہ میرا موقف ہے اس معاملے میں یعنی جو بات میں کہتا ہوں وہ اس پورے مقدمے کے بارے میں یہ ہے یعنی وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں ان کو کیا کہا جائے گا وہ لوگ جو ارتداد اختیار کر لیں ان کے بارے میں کیا تعبیر ہم استعمال کریں گے اور وہ لوگ جو مسلمان ہیں آپ کو مسلمان کہتے ہیں اپنے مسلمان ہونے پر اسرار کرتے ہیں لیکن کوئی ایسا عقیدہ اور نظریہ اختیار کر لیتے ہیں جو میرے نزدیک غلط ہے یا کفر ہے یا شرک ہے تو میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کروں گا تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے نظریے پر تفسرہ کروں گا ان کے بارے میں کوئی ورڈک دینے کا حق مجھ کوئی زمین پر نہیں دیا گیا یہ ورڈک خدا کی عدالت دیتی ہے رسولوں کے آنے کے بعد زمین پر دیتی ہے اب رسولوں کا سلسلہ بند ہو گیا اب یہ ورڈک قیامت میں دیا جائے گا سلام سب آپ کے اس موقف کو سامنے رکھ کے اس کا استدلال خود قرآن و حدیث میں کیا ہے اس کو آپ سے سمجھیں گے انشاءاللہ تفسری طور پر دو تین زمنی سوالات کس ختم کرنے سے پہلے میں آج پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے وہ یہ کہ زنا بھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک جرم قرار دیا ہے چوری بھی اللہ نے ایک جرم قرار دیا ہے فساد فی الارب بھی اللہ نے ایک جرم قرار دیا ہے جرائم تو اللہ ہی سے متعلق ہیں باقی جرائم بھی اللہ ہی نے متعین کی ہیں لیکن ان کو ثابت کرنے کا ایک کرائٹیریا ہے تو اگر کوئی شخص مسلمانوں ہی میں سے کفر شرک کا ارتکاب کر دیتا ہے تو اب علماء کی کوئی عدالت لگ کے قرآن مجید کی نصور سے کیوں نہیں ثابت کر سکتی ہیں کہ جی جس آیت کا ترجمہ یہ کر رہے ہیں اور اس سے شرک برامت کر رہے ہیں یہ تو ثابت نہیں ہوتا تو فیصلہ دنیا میں ہو جائے گا یہ عدالت قائم کرنے کا ان کو حق کس نے دیا ہے جو عدالتیں چوری کے لیے قائم ہوتی ہیں جو عدالتیں زنا کے لیے قائم ہوتی ہیں وہ کون قائم کرتا ہے وہ علماء قائم کرتے ہیں وہ عدالتیں حکومتیں قائم کرتی ہیں کس اصول پر قائم ہوتی ہیں کہ انسانوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے ہاں اختیارات کا سوئے استعمال فساد پیدا کر دیتا ہے تو جرائم کو متین کر کے انہوں نے حکومتیں قائم کی اور پھر ان کو یہ حق دیا کہ وہ عدالتی فیصلے سنائیں اللہ تعالی نے جب اپنا دین اتارا تو اس موقع پر بھی انہی عدالتوں کو مان لیا اور ان کو حق دیا کہ وہ چوری کا فیصلہ کریں وہ زنا کا فیصلہ کریں اور تمام جرائم کی صدائم مقرر کر دیں اس کے معاملے میں یہ حق کہاں دیا گیا ہے یہ حق نہ تو دنیا میں کسی نے دیا ہے نہ علم و عقل کے مسلمات دینے کی کوئی بنیاد رکھتے ہیں نہ قرآن حدیث میں کسی جگہ دیا گیا ہے اللہ تعالی نے جب مسلمانوں کو کہا کہ یہ چوری ہے اور چوری کی سزا یہ ہے اور تمہیں دنیا میں دینی ہے یعنی ہاتھ کاٹنا تو کس کو اختیار دیا عدالت کو مسلمانوں کی جماعت کو جب یہ کہا کہ مسلمانوں تم پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو زنا کا ارتکاب کریں ان کو سو کڑے مارو اور تمہیں اس جرم کی سزا دیتے وقت کوئی رافت لاحق نہیں ہونی چاہیے تو یہ اختیار اس آیت میں کس کو مل گیا یہ مسلمانوں کی جماعت کو اس طرح کے اختیار کی آیت ذرا مجھے پڑھ کے سنائیے قرآن مجید میں سے ایک اور بات بیان فرمائیے گا جب آپ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کر رہے ہیں لیکن کوئی ایسا نظریہ جو آپ کی نظر میں کفر ہو سکتا ہے شرک ہو سکتا اس کو بیان کر رہے ہیں گویا وہ ایک تعویل کر رہے ہیں اسلام کو مانتے ہوئے اسلام کی ادائیت کی اسی نویت کی تعویل تو خود کفار مکہ بھی کرتے تھے سورة زمر کی پتہ میں ہی ہے کہ ان سے پوچھا جاتا بھی تو ہمیں شرکیوں کرتے تو وہ کہتے ہیں مَا نَعْبُدُهُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اللَّهِ ذُلْفَ کہ ہم تو اللہ ہی کے قرب حاصل کرنے کیلئے کر رہے ہیں گویا اللہ ہی کی خوشنودی تائید مقصود ہے تو وہ بھی تو وہ تعویل کر رہے تھے لیکن ان کی تعویل کو قبول نہیں کیا گیا یہ تعویل وہ شرک کی کر رہے تھے شرک کو مان کر کفر کی بھی کر سکتا ہے کہ وہ آدمی کفر کو مان کر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تو اس کا انکار کرتا ہوں اور میرے انکار کی بجائی ہے میرے انکار کا سبب یہ ہے میں نے یہ نظریہ اختیار کیا ہے تو اس کا باعث یہ ہے وہ اپنے شرک اور کفر کا اقرار کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم مشرک ہیں ہم نے شرک کو دین کے طور پر اختیار کیا ہے ہم نے کفر کو اختیار کر لیا ہے ہم پیغمبروں کے کافر ہیں ہم پیغمبروں کے منکر ہیں یہ بات وہ کہنے کے بعد کہتے ہیں اس کفر اور شرک کی وجہ یہ ہے اچھا اس میں اور اس میں فرق کی ہے کہ یہاں تو دین کو مان کے تعویل کی جاری ہوتی ہے چور نے چوری کی ہے وہ کہتا ہے میں چور ہوں چوری کی وجہ یہ ہے کہ مجھے بھوگ لگی بہت اہم بات ہم سو واضح ہو گئی یہ اس کا سبب بتا رہا ہے وہ یعنی وہ اپنے چور ہونے کا اقرار کر کے یہ بات کہہ رہا ہے اب عدالت میں مقدمہ ہے عدالت چاہے گی تو اس کا یہ عذر قبول کر لے گی اور اس کو سدا نہیں دے گی لیکن اس کا چور ہونا تیہ ہو گیا ٹھیک ہم سب آپ کا نقطہ نظر اس بارے میں کہ مسلمانوں میں سے کوئی شخص آگے بڑھ کے کسی ایسے عقیدے کا اظہار کرے جو دوسرے مسلمان یا علماء کی نظر میں کفر ہو شرک ہو اس کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہوگا کیا ہم اس کو دارہ اسلام سے خارج سمجھیں گے اس کی تکفیر کریں گے نقطہ نظر آپ کا سامنے آیا لیکن اس نقطہ نظر کی بنا استدلال قرآن اور حدیث میں کہاں پائی جاتی ہے آپ سے جانیں گے ایک ایک نقطہ اور پشلی ساری گفتگو پہ بھی بے تہاشا اشکالات ہیں انشاءاللہ رکھیں گے وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے دوبارہ حضرت خدمت ہوں گے اب تک آپ کے وقت بہت شکریہ آپ کے وقت بہت شکریہ